بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی شید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب مقاقیت الصلاة حدیث نمبر پانچ سو بہتر اردو ترجمہ اس بارے میں کیشا کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیر کرنا پسند فرمایا کرتے تھے ہم سے عبد الرحیم محاربی نے بیان کیا کہا ہم سے زائدہ نے حمید طویل سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے یعنی دوسری مساجد میں پڑھنے والے مسلمان اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے کوئی سارے وقت نماز ہی پڑھتے رہے ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یحیٰ بن عیوب نے خبر دی کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ سنا گویا اس رات آپ کی انگوٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے حدیث نمبر پانچ سو تیہتر اردو ترجمہ نماز فجر کی فضیلت کے بیان ہم سے مسدد بن مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ نے اسماعیل سے کہا ہم سے قیس نے بیان کیا کہا مجھ سے جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو چودہیں رات کا تھا پھر فرمایا کہ تم لوگ بیٹو اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مضاہمت نہ ہوگی یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور اثر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو کیونکہ انہی کے طفیل دیدار الہی نصیب ہوگا یا انہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہے فَسَبْ بِهَمْدِ رَبِّكَا قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ وَالْقَبْلَ غُرُوبِهَا پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے امام ابو عبداللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے بواستہ جرید راوی میں ہیں یہ زیادتی نقل کی کہ آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے حدیث نمبر پانچ سو چوہتر اردو ترجمہ ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے حمام نے انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعاری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے باپ سے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھیں فجر اور اثر تو وہ جنت میں داخل ہوگا ابن رجعہ نے کہا کہ ہم سے حمام نے ابو جمرہ سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے انہیں اس حدیث کی خبر دی ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم سے حبان نے انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا کہا ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی حدیث کی ترے حدیث نمبر پانچ سو پچھتر اردو ترجمہ نماز فجر کا وقت ہم سے عمر بن آسم نے یہ حدیث بیان کی کہا ہم سے ہمام نے یہ حدیث بیان کی قطادہ سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا فرمایا کہ جتنا پچاس یا ساٹھ آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا حدیث نمبر پانچ سو چھتر اردو ترجمہ ہم سے حسن بن سماح نے یہ حدیث بیان کیا انہوں نے روح بن عبادہ سے سنا انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے روایت کیا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سہری کھائی پھر جب وہ سہری کھا کر فارق ہوئے تو نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھی ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی سہری سے فراغت اور نماز کی ابتداء میں کتنا فاصلہ تھا انہوں نے فرمایا کہ اتنا کی ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ سکے حدیث نمبر پانچ سو ستتر اردو ترجمہ ہم سے اسماعیل بن ابی عویس نے بیان کیا اپنے بھائی عبد الحمید بن ابی عویس سے انہوں نے سلمان بن بلال سے انہوں نے ابی حازم سلمہ بن دینار سے کہ انہوں نے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ صحابی سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سہری کھاتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پانے کے لیے مجھے جلدی کرنی پڑتی تھی حدیث نمبر پانچ سو اٹھتر اردو ترجمہ ہم سے یہیہ بن بکیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں لیس نے خبر دی انہوں نے عقیل بن خالد سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے کہا کہ مجھے عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ام المومنین عیشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو انہیں انہیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا حدیث نمبر پانچ سور انیاسی اردو ترجمہ فجر کی ایک رکعت کا پانے والا ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا امام مالک سے انہوں نے زید بن اسلم سے انہوں نے عطا بن یسار اور بسر بن سعید اور عبدالرحمان بن حرمزہ حرمزہ ارج سے ان تو انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی ایک رکعت باجماعت کا ثواب پالیا اور جس نے اثر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج جوبنے سے پہلے پالی اس نے اثر کی نماز باجماعت کا ثواب پالیا حدیث نمبر پانچ سو اسی اردو ترجمہ جو کوئی کسی نماز کی ایک رکعت پالے اس نے وہ نماز پالی ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حرد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رکعت نماز باجماعت پالی اس نے نماز باجماعت کا ثواب پالیا حدیث نمبر پانچ سو اکیاسی اس بیان میں کہ صبح کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز پڑھنے کے متعلق کیا حکمہ ہے اردو ترجمہ ہم سے حفظ بن عمر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا انہوں نے قطادہ بن دعامہ سے انہوں نے ابو ابو العالیہ رفیے سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج جوپنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا حدیث نمبر پانچ سو بیاسی ہم سے مزدد بن مسرحد نے بیان کیا کہا ہم سے یہیہ بن سعید قطان نے شعبہ سے انہوں نے قطادہ سے کہ میں نے ابو العالیہ سے سنا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہم سے مزدد نے بیان کیا کہا ہم سے یہیہ بن سعید قطان نے حشام بن عروہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رواز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو حدیث نمبر پانچ سو تیراسی کردود ترجمہ حدیث عروہ نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کی وہ بلند ہو جائے اور جب سورج جوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کی غروب ہو جائے اس حدیث کو یحیٰ بن سعید قطان کے ساتھ عبدہ بن سلمان نے بھی روایت کیا ہے حدیث نمبر پانچ سو چوراسی اردو ترجمہ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے ابی اسوامہ سے کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے خبیب بن عبد الرحمان سے انہوں نے حفظ بن آسم سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز اثر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور کپڑوں میں استعمال سماع یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کی شرمگاہ کھل جائے اور اجتباہ یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا اور خرید فروت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناہزہ اور ملامسہ سے منع فرمایا یہ کی صحیح بخاری باب کتاب مواقعیت سلات کے حدیث نمبر پانچ سو بہتر سے پانچ سو چوراسی تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ اتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین